اسلام علیکم آج کی جو ہماری خبر ہے بہت ہی زیادہ انفرمیشن والی خبر ہے بہت سارے لوگ جو ہے اس بات سے ڈار رہے تھے رہ دی تو دی چیتہ دنانسہ ختم ہو جائے گا کل 28 سبتمبر کو یورپی یونین کونسل میں ایک سفارش پیش کی گئی ہے وہ سفارش کیا پیش کی گئی ہے کیا وہ بل تھا جو کہ اس نئی آنے والی حکومت جورجہ میلونی کی حکومت نے پیش کی ہے رہ دی تو دی منیمو ہر طرف گردش کر رہا ہے یہ رہ دی تو دی منیمو کیا ہے نئی آنے والی حکومت جو ہے کیا ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی یا بری پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں یوڈیو پیڈ آ رہی ہوں میرے یوڈیو کا نام ہے ماری کا فاتھ ایم ڈبل اے آر ای کے اے ایف اے ایچ ایڈی اور لنک پروفائل میں موجود ہے جا کے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں تینک چو سو مچ سپورٹ کرنے کے لیے تو ویڈیو کو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو نئی آنے والی حکومت ہے اس نے رہ دی تو دی چتہ دی نانسا ختم کرنے کی بات کی تھی کہ رہ دی تو دی چتہ دی نانسا بلکل ختم کر دیا جائے گا رہ دی تو دی چتہ دی نانسا کا جو رکم رکھی گئی تھی نائنٹی نائن ویرگولہ تھرٹی ملین کی رکم جو ہے دو ازار اکیس سے دو ہزار ستائیس تک یہ بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اس کو کیوں ختم کرنا ہے جبکہ اس کا بجٹ جو ہے آر ریڈی رکھا گیا ہے نائنٹی نائن ویرگولہ تھری ملین یورو کی جو رکم ہے وہ رکھی گئی دو ہزار ستائیس تک اس کو رکھا گیا ہے اب جو بل یا پھر جو اٹھائیس سبتمبر کو یورپی یونین کونسل میں جو ایک سفارش کی گئی ہے وہ کیا تھی اور جورجہ ملونی نے جو نئی آنے والی حکومت ہے اس نے کیا جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس بل کا نام جو رکھا گیا ہے وہ رہ دی تو منیمو منیمو رہ دی تو کا نام رکھا گیا ہے یہ جو بل پیش کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا جو اس ٹائم فیملیز والے ہیں جو سنگل لوگ ہیں کم سے کم کما رہے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کما رہے ہیں یا جو لوگ اپنا روزگار کر رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں کیسے ان کے روزگار کو بہتر بنایا جائے اور جو آمدنی ہے جو یعنی کہ جو تنہوائے ہیں ان کو کیسے جو ہے بڑھایا جائے کس طرح جو ہے اس ملک سے مین مقصد ان کا یہ تھا ملک سے غربت کو ختم کیا جائے کیسے ختم کرنا ہے غربت کو یہ ان کا جو نیا بجٹ تھا یہ جو نئی سفارش تھی یہ پیش کی گئی ہے یورپین یونین کونسل میں اور جو نئے بجٹ ان کو ملیں ان کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور کیسے ان رقم کو برقرار رکھا جائے اور اس کے علاوہ یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ جیسا کہ یورپ میں روس اور یکرین کی جنگ کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتوں میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کو کیسے رکا جا سکے دن بہ دن جو ہے وہ غربت پھیل رہی ہے پورے اٹلی میں تو اس غربت کو کیسے ختم گار دیا جائے تو جو جو سب سے زیادہ اس ٹائم حکومت سے امداد لے رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ غریب ہیں ان لوگوں کو کیسے اس غربت سے بچایا جائے اور زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے کیا یہ جو الائنس مل رہی ہے کیا یہ جو رقم مل رہی ہے رہ دیتو دی چتہ دینانسا کی یہ ان سے واپس لی جائے تو کیا وہ غریبی میں نہیں چلے جائیں گے اور مین مقصد جو ہے ایکویلٹی پیدا کرنا ہے اٹلی اکومت جو بھی نہیں آئی ہے ان کا کہ کوئی نہ غریبی اور نہ امیری دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے ان کا مقصد اگر رہ دیتو دی چتہ دینانسا لے لیا جائے گا تو غریبی چھات جائے گی کیونکہ ملک میں نائنٹی ملین جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اکومت سے امداد لے ہی رہے ہیں ان کا جو سب سے بڑا پلین ہے وہ یہ تھا کہ بیس سے جو سکسٹی فور سال تکی عمر کے لوگ ہیں ان لوگوں کو روزگار فرام کرنا ہے ان لوگوں کو کام دینا ہے جیسا کہ فیملیز میں ہو رہا ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے رہنے کے خرچے ان کے پڑائی کے خرچے ان کی پیدائش کے خرچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور جو غریب خاندان ہیں وہ اس کو کیسے مینج کر پائیں گے اس لیے یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے رہ دی تو دی چتہ دی نانسہ لیں ان کو ہمیں رہ دی تو منی موت دینی چاہیے ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے ملک میں سے غریبی کو ختم کرنا ملک میں جو یہ غریبی پھیلی ہوئی ہے اور دن بدن قیمتیں بجلی گیس اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ان ساری چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے کیسے ان میں کیسے اس کو روکا جائے جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے الیکشن سے پہلے گورمنٹ جو ابھی نہیں آئی ہے انہی کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن سے پہلے یہ بہت زیادہ اس بات کا ہر جگہ دنورہ پیچھ رہے تھے رہ دی تو دی چتہ دی نانسہ ختم کر دیں گے ختم کر دیں گے اور اس کے بعد اچانک سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رہ دی تو دی چتہ دی نانسہ ختم نہیں کریں گے بلکہ اور دیں گے میں بھی ان کی گورمنٹ بن گئی ہے اس وجہ سے یا پھر کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ سیاسی نظام ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی ہمیں اس کے اندر گسنا چاہیے جیسا کہ الیکشن سے پہلے یہ ہمارے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی تھی ابھی جیسے ہی ان کی حکومت آئی ہے یہ ہمیں ایسا فیل کروا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں بالکل فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ سب کے ساتھ ہیں ہم آپ کو ہم آپ سے رہ دی تو دی چتہ دی نانسہ نہیں لیں گے غریبی کو ختم کرنا ہے ملک سے اور ملک کو کیسے آپ لے کے جانا ہے یعنی کہ اکانومی اس کی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے کیسے ملک کو جو ہے وہ امیر کرنا ہے سب سے بڑی بات اس کی یہی تھی کہ بیس سے جو کہ سکسٹی فور ساتھ تک کے لوگ ہیں ان لوگوں کو کام دیا جائے یہ ابھی نیکس آگے جیسے جیسے اس کے نئے بیان آتے جائیں گے نئے بلز پاس ہوں گے میں آپ سب کو اگاہ کرتی رہوں گی اس کے لئے آپ کو میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہوگا تاکہ نئے آنے والی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ سب تک مل سکے ابھی تک تو نئی حکومت نے ہمیں حوصلہ دینے کے لئے اتنی ساری باتیں کر دی ہیں نیکسٹ جیسا جیسا جو جو ان کے بیان آتے جائیں گے میں فوراں آپ سب تک پہنچاتی جاؤں گی کیا بیانز ہیں کیا بل پاس ہوئے ہیں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے اس کا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے کہ اپنی اپنی پرجہ یعنی کہ اپنی عوام کو ریلیکس فیل کروایا جائے اور کانفی ڈینس میں لیا جائے سارے ہی غیر ملکی اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ حکومت میں نہ آئے اور ابھی تک ہی خلاف ہیں لیکن اس کی باتیں جو ہیں وہ اپنی باتوں سے ہمیں اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جب تک مینیمیو ریادی تو آتی ہے تب بات کریں گے ابھی صرف اور صرف وہ باتیں کر رہی ہے جب یہ آئے گا ریل میں وہ لوگوں کو کام دلائے گی تب جا کے پتا چلے گا کہ واقعی اس نے جو وعدے کی ہیں وہ پورے کر رہی ہے تب بھی جا کے ہم اس پہ یقین کر سکیں گے نیکس بات انہوں نے کی تھی کہ ٹیکس جو ہیں وہ ہم کام کریں گے اس کی ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے نیکس جب بھی کبھی کوئی بھی کل یا پرسو یا شام آج شام ان کو کوئی بھی بات ہوتی ہے انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ سب تک پوری انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کروں گی یہ سب میری زبان سمجھنے والوں کے لیے ہے جو میری زبان کو سمجھتے ہیں ان سب تک اٹلی کی انفرمیشن پہنچانے کا کام میں کرتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اٹالین زبان نہیں سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے ان لوگوں کی انفرمیشن کے لیے ہے میں اپنے لوگوں کو جو میری زبان سمجھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ذات سے کسی بھی ملک سے تلق رکھتے ہیں میں مقصد یہ ہے میری زبان سمجھتے ہیں ان کو اگاہ کرنا ہے تینکیو سو مچ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میں انشاءاللہ اسی طرح آپ سب کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی تینکیو سو مچ سسکرائب کردے چینل